بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نظم کچھوے کی پڑھائی کے بعد اب ہم اس کی لکھائی کا کام کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے خوشخطی کرنی ہے خوشخطی یعنی مشکل الفاظ سہنہ کیچر منبھر دلدل ریگستانو اگے ہے درزیل سوالوں کے جواب دیں سوال نمبر ایک ہے کچھوہ کیسے چلتا ہے اور اس کے اوپر کس چیز کا خال ہوتا ہے جواب کچھوہ دھیرے دھیرے یعنی آہستہ آہستہ چلتا ہے اور اس کے اوپر ہڈی کا خال ہوتا ہے سوال نمبر دو وہ کہاں کہاں رہ سکتا ہے کچھوہ جنگل میدانوں ریگستانوں میں رہ سکتا ہے کچھوے کے گھرانے میں اور کون کون سے جانور شامل ہیں کچھوے کے گھرانے میں گرگٹ گھڑے اور گھڑے آل شامل ہیں سمندر کی کچھوں کا وزن کتنا ہوتا ہے سمندر کے کچھوے من بھر کے ہوتے ہیں کون سے کچھوے وزن اور قدمے چھوٹے ہوتے ہیں کیچڑ کے کچھوے وزن اور قدمے چھوٹے ہوتے ہیں یہ کام آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کوپیز پر کرنا ہے نیٹ انڈ کلین کرنا ہے اور خوشخطی اور باقی الفاظ بھی آپ لوگوں نے غور سے دیکھ کے لکھنا ہے خود سے کوئی بھی چینجنگ نہیں کرنی اب آپ لوگ آجیں بک کے صفحہ نمبر انیس پہ صفحہ نمبر انیس پہ آپ کو الفاظ مہینی دیئے ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کوپیز پر کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتا بھی دوں گی ساتھ ساتھ لیکن آپ نے خود بھی یاد رکھنی ہے کہ الفاظ مہینی چاہے بک پہ دیئے گئے ہیں لیکن آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کوپیز پر ہی کرنے ہیں گھڑیال مگر مچ کی طرح کا ایک جانور خال چھلکا اوپر کا سخت غلاف طویل لمبی چھاگل پانی رکھنے کا برطن چھوٹا مشکیزہ یا بوتل اب آجیں آپ لوگ صفحہ نمبر بیس پہ صفحہ نمبر بیس میں آپ کو بتایا ہے کہ سوتیات یعنی آوازیں حروف کی آوازوں پر توجہ دے کر سننا اور درست طریقے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے غلطی کی صورت میں الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں مثلا لفظ قلب میں قاف درست ادا نہ کرنے کی صورت میں قلب بولا جائے گا یہ قلب ہے اگر آپ قاف کی آواز نہیں نکالیں گے تو یہ قلب بولا جائے گا اور مثلا قلب قلب کے معنی دل کے ہیں اور قلب کے معنی کتہ ہے ٹھیک ہے یعنی حروف کے صحیح ادایگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معنی بدل جاتا ہے درست حروف استعمال کر کے لکھئے مثلا میں ڈیش پڑھتا ہوں اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کون سی قاف آئے گی یہ والی قاف آئے گی یعنی کہ نکتہ والی قاف آئے گی یا کش والی تو قرآن ہے تو قاف یہ والی قاف آئے گی ایک کلو ڈیش لیتے آنا اب یہاں پہ بھی آپ کو آپ کو آپشن دیئے گیا ہے کہ کش والی قاف ہے اور یہ دوسری قاف ہے تو ایک کلو قیمہ لیتے آنا ٹھیک ہے یہ جو نکتہ والی قاف ہے اس کی آواز موٹی ہوتی ہے اور کش والی قاف کی آواز باریک ہوتی ہے مجھے ڈیش کا پھول پسند ہے اب یہاں پہ آپشن میں غین اور گاو دیا گیا ہے بعض لوگ معلوم پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط طریقے سے لفظ کو بولتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لکھتے بھی غلط ہیں تو یہاں آپ نے لکھ رہا ہے مجھے گلاب کا پھول پسند ہے اگر آپ لکھیں گے نیکس ہے دادا جان اب ہے اندان میں سب سے بڑے ہیں یعنی آپ کو آپشن خاف اور خے دیا گیا ہے آپ نے اس کے شروع میں وہ لفظ لگانا ہے تو خاندان میں سب سے بڑے ہیں دادا جان خاندان میں سب سے بڑے ہیں میں اپنی اب پھر دیا گیا ہے خے بھی اور خاف بھی دیا گیا ہے تو آپ نے خے لکھنا ہے خراب خراب اگر لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا میں اپنی خراب لکھائی کو بہتر کر رہی ہوں اللہ کی بنائی یہ دنیا بہت اب آئی کا خیب و خو خوبصورت ہے اگر آپ لیکن کہ خوب تو وہ غلط ہوگا اصل ہے خوبصورت ہے اللہ تعالی کی بنائی یہ دنیا بہت خوبصورت ہے سٹوڈنٹس آج کے لئے اتنا ہی کام ہے یہ جو بک پرک ہے آپ لوگ انہیں بک پہی کرنا ہے اور جو یعنی یہ والا کام آپ نے بک پہ کرنا ہے اور باقی جو اتنا کام میں نے آپ کو کوپی کل بتایا ہے وہ آپ نے نیٹ پہی کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ سکول کے افیشل لبر پہ رابطہ کر کے پوچھ لیں آج کے لئے اتنا ہی کام ہے اللہ حافظ